سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک دعا کی کہا پروردکار مجھے ایک ایسی بادشاہت دے جو تُو نے کسی کو نہ دی ہو سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ رب العزت مجھے ایسی بادشاہت ایسی شہنشاہت دے کہ تُو نے جو کسی کو نہ دی ہو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ہاتھ سے ان کے لئے ایک امتحان بھیجا جبریل امین نے ان کے سامنے تین چیزیں لاکر رکھ دی اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اس میں سے ایک ایسی ہے جو اللہ نے صرف آپ کے لئے چنی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے تینوں رکھتا ہوں اللہ نے کہا آپ جو چن لیں گے وہ آپ کی ہو جائے گی تو انہوں نے پہلی چیز رکھی شہرت دوسری چیز رکھی دولت اور تیسری چیز علم رکھا جب جبریل امین نے علم رکھا سلیمان علیہ السلام کے سامنے تو سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے کہا پروردگار مجھے معاف کر دے میرے دعا گلت تھی مجھے اب بادشاہت نہیں صرف علم چاہیے جب سلیمان علیہ السلام نے علم لیا ایجوکیشن لے لی نالج لے لیا تو جبریل امین نے دولت اور شہرت سے کہا کہ چلو واپس چلو تمہیں سلیمان نے ٹھکرا دیا ہے تو دولت اور شہرت وہاں کہہ پڑی ہم کہیں نہیں جا سکتے ہمارے رب نے جب ہمیں بنایا تھا تو یہ حکم دیا تھا کہ اے دولت اے شہرت جہاں جہاں علم یا ایجوکیشن جائے اس کے پیچھے پیچھے چلی جانا سلیمان نے علم یا ایجوکیشن مانگ کر ہمیں مانگ لیا ہے یہاں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کی ریپورٹ ہے میرے سامنے وہ کہتی ہے سیونٹی پرسنٹ آف مسلمس ان ساؤتھ ایشیا ساؤتھ ایشیا مطلب پاکستان، انڈیا، بانگلہ دیش سیونٹی پرسنٹ آف مسلمس ان ساؤتھ ایشیا دے ارن لیس دن ٹو ڈالرز اڈی ان کی روزانہ کی آمدنی دو ڈالر سے کم ہے آپ سوچئے ایک پڑھائی چھوڑ دینے سے ہم نے کیا کیا چھوڑ دیا ایک پڑھنا چھوڑ دینے سے ہم کہاں سے کہاں چلے گئے دوہزار سولہ کے ڈسمبر میں نوبل پرائیس دیا گیا پشلے سال کا اس سال کا ہونے والا ہے دوہزار سولہ کے ڈسمبر میں جب نوبل پرائیس دیا گیا تو ایک جاپانی بائیولوجسٹ ہے ان کا نام ہے یوو شورا اوشیمی ان کو نوبل پرائیس فور میڈیسین دیا گیا نوبل پرائیس فور میڈیسین یوو شورا اوشیمی کی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسی کیا چیز بنائی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا انام نوبل پرائیس آپ کو دیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کینسر کی سمبھوتا پوسیبل کینسر کی پوسیبل دوا کھوج لی ہے تو دنیا نے بڑا زور سے ان کا سواگت کیا کہا آپ نے کینسر کی دوا کھوج لی کہا نہیں دوا نہیں لیکن ایک کیور ایک پریکوشن میں نے کھوج لیا ہے تو دنیا نے پوچھا بتائیے ایسا کیا کیا جائے جس سے کینسر نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بھوکا رہتے ہیں اور ہماری بوڈی کے نیوٹرینٹس ختم ہونے لگتے ہیں جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے جسم کے سڑے گلے حصے کو ہماری بوڈی کھانے لگتی ہے جسم کے سڑے گلے حصے کو ہماری بوڈی کھانے لگتی ہے اسے اوٹو فیگی کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر کے گلیچ حصے کو سڑے گلے حصے کو آپ کا جسم کھا لے تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے یہ خوج میں نے کی ہے جب باڈی ایسے حصوں کو کھانے لگے گی تب کینسر کا کونٹم یا پرسینٹیج کم ہو جاگا ہے کہا ڈاکٹر یووشورہ اوشیمی ایک انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے کہ اس میں کینسر نہ پایا جائے تو انہوں نے کہا 20-25 دن تقریباً 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہ جائے اگر تو اس کی باڈی اس کے حصوں کو کھا لے گی اسے کینسر نہیں ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سمجھ میں آیا آپ نے مومن پر روزے فرض کیوں کیے آج سمجھ میں آیا آج آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیوں قرآن نے کہا کہ روزے نہ چھوڑنا ہم تو اس لیے روزے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے اللہ کا حکم ہے ہم تو روزے اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی پاک کا حکم ہے لیکن آج سمجھ میں آیا کہ اس حکم میں کون سی رحمت چھپی ہوئی ہے یہ وشورہ وشیمی کو دنیا کا سب سے بڑا پرائز دیا گیا آٹو فیگی کے لیے آٹو فیگی یعنی جسم اپنے سڑے گلے حصے کو کھا لے آج سے 1438 سال پہلے کوئی یہ ہمیں دے گیا بس ہمارا نظریہ کچھ اور تھا ہم نے اسے دینی پڑھائی کہہ کر ٹھکرا دیا ایک جاپانی اٹھا اس نے اس پر ریسرچ کی اس نے اسے دنیاوی پڑھائی سے ملا کر دیکھا آج دنیا نے اسے دنیا کا سب سے بڑا پرائز نوبل پرائز دے دیا اے بچو تم کیوں نہیں پڑھتے تم کیوں نہیں کوئی چیز کو ریسرچ کی طرح لیتے تم کیوں نہیں کوئی چیز کو اس طرح دیکھتے جس طرح دیکھے جانے کا حکم ہے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے تم گوھر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے یہ کائنات کیسے بنائی ہے ہم میں سے کتنے ہیں جس نے یہ گوھر کیا میرا جاؤگرافی کا کلاس ہوتا ہے ڈیلی میں وہاں میں روجر بیکن کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں سر روجر بیکن یہ ایک بہت بڑے سائنٹیسٹ ہے 12th سنچوری کے یوروپ کے father of science کہا جاتا ہے انہوں نے scientific revolution لایا تھا یوروپ میں اب میں ان کا ایک بہت پیاری چیز آپ کو سناتا ہوں سر روجر بیکن کہتے ہیں بے شک تھوڑا سائنٹس اور تھوڑی فیلوسفی ہمیں اللہ سے دور لے جاتی ہے تھوڑا سائنٹس اور تھوڑی فیلوسفی ہمیں ایشور یا گوڑ سے وہ دور لے جاتی ہے پر بہت سارا سائنٹس اور بہت ساری فیلوسفی ہمیں خدا کے بے حد قریب لے آتی ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اللہ ہے تو آپ میں سے اکثر اور بیشتر لوگ کہیں گے ہاں ہے پر اگر میں آپ سے دوسرا سوال کروں اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ ہے تو آپ کہیں گے بہت سارے لوگ یہ ایمان کا مسئلہ ہے ہمارا ایمان مضبوط ہے لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللہ ہے اس کا کیا ثبوت ہے تو میں کہوں کہ یہ ثبوت تو اسی ٹیبل پر رکھا ہوا ہے کہا کیسے سیون سٹینڈر میں ٹیچروں نے پڑھایا تھا سائنس کی کلاس میں سیونت گریڈ میں اوکسیجن سپورٹ برننگ اوکسیجن جلانے میں مدد کرتا ہے آپ نے وہ ایکسپریمنٹ کیا ہے نا کینڈل والا ایک کینڈل کو رکھئے آگ لگائیے اس کے اوپر کچھ ڈھک دیجئے جب اوکسیجن ختم ہوگا تو کینڈل بھی بچ جائے گی تو اوکسیجن سپورٹ برننگ اور ناسا سے پوچھا کی کون سا فیول یوز کرتے ہو اپنے راکٹ میں راکٹ میں ایسی کون سی چیز یوز کرتے ہو کی راکٹ آسمان میں چلا جائے تو وہ کہتے ہیں ہائیڈروجن کہا ہائیڈروجن is the most combustible substance on earth ہائیڈروجن باوم بھی دنیا کے سب سے طاقتور باوم میں سے ایک ہوتا ہے یعنی ایک اتی جولنشیل ہے ایک جلتا ایسے ہے کی راکٹ کو لے جائے یا پوری پورا کا پورا ٹاؤن برباد کر دے ہائیڈروجن اور ایک بھڑکاؤ ہے اوکسیجن ایک جلاؤ ہے ایک بھڑکاؤ ہے اللہ نے کہا کون فیہ کون ہو گیا ایچ ٹو ہو گئے دو دو بھڑکاؤ ایک جلاؤ جب ایک ساتھ آئے تو بجھانے کا کام کر رہے ہیں ایچ ٹو کیا ہے دو ہائیڈروجن ہے ایک آکسیجن ہے کیا ہم نے کبھی اپنے پانی کو اس نظریے سے دیکھا ہے کیا ہم نے اس میں کبھی اپنے رب کی ربوبیت کو تلاش کیا ہے ایک اتنا جولنشیل ہے کی راکٹس کو آسمان میں لے جاتا ہے اور ایک ایسا ہے جو جلنے میں سپورٹ کرتا ہے اللہ نے کہا کن ایک ہو جاؤ فیہ کون ایک ہو گئے بجھانے کا کام کر رہے ہیں مطلب پرابلم ہمارے نظریے میں ہے ہم نے دین اور دنیا کو باٹ دیا سوچا کی دین کی پڑھائی کچھ اور ہے دنیا کی پڑھائی کچھ اور ہے دراصل ایسا نہیں ہے اسلام میں سبجیکٹ کے حساب سے دین اور دنیا کی پڑھائی نہیں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا اسلام میں سبجیکٹ کے حساب سے ایجوکیشن کو سیگریگیٹ نہیں کیا جاتا اسلام میں نیت کے حساب سے پڑھائی کو سیگریگیٹ کیا جاتا ہے ایک ایکزامپل دینا چاہوں گا مان لیجیے ہم میں سے کوئی عالمت کا کورس کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں بڑا ہو کر قرآن اور حدیث سنا کر پیسے کماؤں گا تو بتائیے اب وہ دینی پڑھائی ہوئی کی دنیا بھی پڑھائی ہوئی دنیا بھی ہوئی اور کوئی ایم بی بی ایس کر رہا ہے کوئی لاؤ کر رہا ہے کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں ایک ضرورت مند کی مدد کروں گا تو کیا یہ دینی پڑھائی ہوئی کی دنیا بھی پڑھائی ہوئی یہ دینی پڑھائی ہوئی مطلب مطلب صاف ہے بچوں جو آپ پڑھ رہے ہو اس میں ایک اچھی سی نیت جوڑ لیجئے میری پڑھائی میری ریسرچ اے اللہ دنیا کے دبے ہوئے کچھلے ہوئے لوگوں کے لیے ہے میں ان کو ایم پاور کروں گا ڈاکٹر نورمن بورلاغ نے جب پہلی بار ڈوارف ویرائیٹی آف ویٹ کی خوج کی تھی گرین ریوالیوشن میں ڈاکٹر نورمن بورلاغ نے جب پہلی بار گےہوں کھو جا تھا جو دنیا کی بھوک مٹا سکتا تھا تو دنیا نے ڈاکٹر نورمن بورلاغ سے یہ کہا تھا فادر آف گرین ریوالیوشن سے کہ آپ جتنا سونا مانگے ہم اتنا سونا دینے کے لیے تیار ہے جتنا جتنی دولت مانگے ہم اتنی دولت دینے کے لیے تیار ہے بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ یہ گےہوں یہ گرین ریوالیوشن کا گےہوں گریبوں میں مفت میں تقسیم کر دیا جائے میں اپنی ٹیکنالوجی کے لیے کچھ بھی چارج نہیں کروں گا بس میں بھوکوں کی بھوک مٹانا چاہتا ہوں کیا آزم کیمپس میں آج کہیں کسی بینچ پر ایک ڈاکٹر نورمون بورلوگ بیٹھا ہے کیا کیا آپ میں سے کسی ایک کے دل میں ایسی نیت ہے کیا کہ میں اگر دنیا میں کچھ بہت اچھا پایا تو میں وہ اس دنیا کے لیے چھوڑ جاؤں گا آپ کی نیتیں آپ کی نیتیں ہیں جو اللہ کے سامنے آپ کے حساب میں مدد کریں گی بخاری کی پہلی حدیث العمال و بنیہ ہے عمل کا سارا دارومدار نیت پر ہے